اسلام علیکم حواظ کا خیر ٹریولین ٹوریزم یوٹیوب چھل رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اوپر نہ جائیں اور جو اگر اوپر جا رہے تو کہتے ہیں کہ آگے کوئی سنیکس وغیرہ جو ہے وہ ہے یہ طرح سے میں زوم کر کے بتا رہیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے کہ سکوشن سنیک جو ہیں وہ ضرور یہاں پر پائے جا سکتے ہیں یہ پورے ایک جیل ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک جیل نمہ جگہ ہے یہاں پر آپ بیٹھ کے انجوائی کر سکتے ہیں بہت بڑا جگہ ہے یہ دیکھیں آپ تو میرے خیال میں میں یہی سوچ رہوں کہ اگر کوئی ایوب پارک آنا چاہے تو کم از کم پورا ایک دن نکال کیا جائے اور پورا ایک دن کیلے جو ہے جب آپ آئیں گے تو پورا ایوب پارک آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک دو گھنٹی کیلئے آ رہے تو مشکل ہے کہ پھر آپ کو ایک دو گھنٹی پورا ایف دیکھنا کم ہے کیونکہ چیزی اس میں بہت زیادہ ہے پھر مارننگ میں آ جائے اچھا یہ ایوب پارک میں میں آپ لوگ کو دکھاتا چلتا ہوں یہ ہے ایک گارڈن جس کا نام ہے میریکل گارڈن تو کبھی آنا ہو تو آپ ضرور آ جائے اس کا میں آپ لوگ کو دکھاتا چلتا ہوں یہ اس کا ایک انٹرڈیکشن والے ایک ویو ہے اور وہ ان کا گیٹ ہے اور آگے جہاں نا آگے میں آپ لوگ کو دکھاتا چلتا ہوں تو یہ ایریا ہے پورا دیکھیں اس ایریا میں آپ ایسے انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا ایریا ہے اور اس طرف جہاں یہ نائٹ ویو کیلئے بھی بنایا ہے لیکن ابھی صبح کا ٹائم ہے تو زیادہ تر ہو سکتے آپ لوگ کو صبح کی ٹائم میں کچھ ایسا بھی ہونا ملے موسٹلی یہ جو مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ اس جگہ جگہ پھر لائٹس اور یہ چیزیں لگے ہوئے تو نائٹ ویو جو ہے جہاں پر چاہنے گا آنا ہو ضرور صبح میں بھی آپ آ سکتے ہیں اور نائٹ ایریا میں مجھے لگا ہے کہ نائٹ ویو گچھا ہوگا کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پر یہ جو بلیک کلر کی اور یہ لائٹس یہ جگہ جگہ پر لائٹس لگے ہوئے تو نائٹ ویو تو ہے اس کا اور اچھا ہوگا پورا ویو کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں کارڈ پہنا ہوا ہے جہاں پر آپ اندر اس پہ جا سکتے ہیں دوست جا سکتے ہیں اوکے تو یہ ایریا ہے وہ اس سے میں پوچھا میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ سوپے میں کس طرح بیٹھے ہیں تو اتنا بڑا سوپا تو آپ تو انہیں نہیں دیکھے ہوگا اس کو تو ہم پلیٹ بھی سکتے ہیں بلکہ اس سے اور بڑا تو یہ ہے یہ جس کے آپ ایسے سوپا تو آپ پلیٹ بھی سکتے ہیں اتنا بڑا سوپا اور بہت مزی کا بنا ہوا ہے اوکے تو آگے بہت بڑا ویو ہے آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے اور یہ ایک ہال نوما جگہ ہے اس میں اچھا تو آئی تنک یہ بہت سارے یہ آپ کو بتایا چاہ رہے ہیں کہ مین گیٹ اوکے چلو اس کا دیکھتے ہیں یہ مین گیٹ کا پورشن ہے اور اس کے بعد یہ پارک اور یہ سارے چیزیں آپ کو بتایا جاتے ہیں اس ٹائپ کا اور اب بھی جو ہے میں کوشش کرتا ہوں اوپر جانے کی کہ اوپر کیا ہے چیز دیکھنے کے میں تو یہ ہم اوپر آئے ہیں اوپر سے آپ لوگ تھوڑا سا دکھاتے ہیں یہ اس کا اوپر قریب ہے یہ دیکھیں وہ چیل اور پورا ایریا چیل اور چیل اور پورا چلو آگے چلتے ہیں آگے آپ لوگ کو دیگھانے تھے موسیقی تو یہ جی ہے پورا امریکل گارڈن ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں جہاں پر جیل ہے اس جیل کے درب صبح صبح ہے تو اس وجہ سے کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر زیادہ صفائی کا کام سٹارٹ ہے اور ہم بھی اس وجہ سے صبح میں آئے ہیں تاکہ آپ لوگ کو جگہ دکھا سکے کیونکہ انہیں کے ٹائم پر پھر اتنا رش ہو جاتے ہیں کہ بلکل آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا زیادہ تک لوگ ہوتے ہیں اور میں نے میرا خود یہی ہے کہ جب کسی جگہ جا رہا ہوں تو میرا کوشش ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ جگہ دکھا سکوں یا خود دیکھو لوگ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں زیادہ تر مجھے لوگوں سے نفرت تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ آپ کہہ سکتے کہ زیادہ بیلڈ نہ ہوتا بہتر ہوتا ہے یہ ہے جگہ دیکھیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے اچھا اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے موبائل کیلئے وہ سلوٹ بنایا ہے آپ موبائل رکھ سکتے ہیں اس کے پاس ٹھیک ہے تو یہ سفٹی ہے آپ اس کے موبائل رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 یہ جی آپ کو دکھا دیا چلو یہ نائٹ ویو ایسے ہی ہوگا وہ گیٹ ہے میں یہ وہی گارڈن یہ پورا ایریا جس کے نیچے بھی ہم ہیں یہ ہال اور یہ پورا نائٹ ویو آپ کو ایسے ہوگا میریکل گارڈن اچھا جی تو بس میریکل گارڈن کے بارے میں چیزیں تھے وہ سارے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے امید رہی ہے آپ لوگ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور کرتے ہیں اس ویلوگ کو یہاں پر ختم ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تصویر ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں جب تک کیلئے اللہ حافظ